بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمی محمد فران عفضل اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسٹل ویزا گارڈنس تو میں لے گا تو آپ کے تمام امیگریشن مسائل کا حل جن دوستان اس چیزن کو سبسکرائب نہیں کیا ہوں سے ریکیسٹر کانلی اس چیزن کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہمارے کمیونٹی میں اضافہ ہو آج کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ای ایو سٹرمنٹ سکیم کے حوالے سے کہ ای ایو سٹرمنٹ سکیم کے میں جو پرمنٹ ہے فیملی پرمنٹ وہ آپ کب تک اپلائی کر سکتے اور کون لوگ الیجیبل ہیں تھرٹی ای جون ٹونٹی ٹونٹی ون کے بعد تو فرس کراٹیریا اس کا ہے ای ایو سٹرمنٹ سکیم فیملی پرمنٹ کا وہ ہے الیجیبل فیملی میمبرز اپلائی کر سکتے ہیں آپ کا ریلیشنشپ سٹارٹ ہونا چاہیے تھرٹی فرس دسمبر ٹونٹی ٹونٹی تک مین اس کے بعد اگر آپ کا ریلیشنشپ سٹارٹ ہوا ہے ایگزیسٹ ہوا ہے تو پھر آپ اس کے لیے الیجیبل نہیں ہیں آپ کو جو فیملی میمبر ہے وہ یوکے میں اس کو انٹری مل چکی ہو تھرٹی فرس دسمبر ٹونٹی ٹونٹی تک اور جو چلڈن بارن ہیں بارن اور ایڈاپٹیڈ آفٹر تھرٹی فرس دسمبر وہ بھی الیجیبل ہیں تو چلڈن کے والے سے ایک سپیشل یہ ان کے فلیکسیبیلٹی ہے اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایجو سٹارٹ و انسکین فیملی پرمیٹ کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تھرٹیت جون کے بعد بھی تو الیجیبل فیملی میمبر میں سب سے پہلے سپاؤس سیول پارٹنر انمیرٹ پارٹنر چائلڈ اور گرانڈ چائلڈ ایج ٹونٹی ون دیپنڈنٹ چائلڈ اور گرانڈ چائلڈ آف اینی ایج اسی طریقے سے ڈیبنڈنٹ پارنس گرانڈ پارنس سپاؤس کے بھی اگر جو ہیں پارنس وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کے بھی گرانڈ پارنس اپلائی کر سکتے ہیں جو ساسوسر ہوتے ہیں وہ بھی اپلائی ان کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن سوچ سیٹیزن جو ہیں ان کے لیے سپیشل قانون ہے اگر آپ نے شادی کی ہوئی ہے سوچ سیٹیزن کے ساتھ تو پھر اگر آپ کا ریلیکشنشپ یا پارٹنس شیپ تھرڈی فر دسمر کے بعد بھی سٹارٹ ہوئی ہے تو آپ اس کٹیگری کے تحت اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ اپلائی کر سکتے ہیں فرس جنوری ٹونٹی ٹونٹی سکس تک مین سوچ کے لیے انہوں نے سپیشل جی آناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایویڈنس آپ نے کیا لگانی ہے اگر آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں ایو سٹارٹمنٹ سکیم فیملی پرمٹ سپاؤس یا سیول پارٹنرشپ کی بیس پر تو آپ کا ریلیکشنشپ ہونا چاہیے تھرڈی فرس دسمبر ٹونٹی ٹونٹی سے پہلے مین جس وقت بریکزٹ ہوا تو اس سے پہلے اس کے علاوہ آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ آپ کی شادی ہو جکی ہے یا سیول پارٹنرشپ ہے تو میریش سٹیفکیٹ ہوئی رہا اور جو ریلیکشنشپ ڈاکومنٹ ہے وہ سارے لگیں گے انمیریٹ پارٹنر بہت کوششن آتے ہیں انمیریٹ پارٹنر کے جو ہے قانون وہ یہ ہے کہ وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایو سٹارٹمنٹ سکیم فیملی پرمٹ لیکن اس کے لئے یہ ہے کہ آپ دو یئر یا دو سال کا لیونگ ٹوکیڈر کا پروف ہونا چاہیے اور یہ پروف ہونا چاہیے بیفور تھرٹی فرس دسمبر ٹونٹی ٹونٹی یہ چیز جہنمہ رکھیں پروف کے حساب سے آپ بینک سٹیٹمنٹ لگا سکتے ہیں بلس لگا سکتے ہیں اس کے لئے اور بھی کوئی ڈاکومنٹ جس سے ثابت ہو کہ آپ کٹھے رہے رہتے ہیں اور آپ لیگلی ریزننٹ ہونے چاہیے یوکے میں اٹھا ٹائم وینڈ یو اپلائے اللیگل لوگ اپلائے نہیں کر سکتے یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں اسی طریقے سے ایویڈنس آف جو ڈیپنڈنٹ چارلڈ آپ نے ثابت کرنی ہے تھرٹی ایت جون کے بعد گورنمنٹ نے بہت زیادہ فلیکسیبیلٹی دی ہوئی تھی فانانشل ڈیپنڈنسی کے حوالے سے پیرنٹس اور گرانٹ پیرنس کے حوالے سے لیکن اب یہ فلیکسیبیلٹی ختم ہو رہی ہے آپ نے پروف کرنا ہوگا کہ یہ آپ کے اوپر فانانشل ڈیپنڈنٹ ہے اگر فانانشل ڈیپنڈنٹ نہیں ہے تو پھر بہت پرابلم ہو سکتی ہے اسی طریقے سے کوئی ڈیڈلائن نہیں ہے اس وقت تک گورنمنٹ نے انانس کیا ہے کہ there is a no ڈیڈلائن آپ کبھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ جو آپ کا ایو نیشنل فیملی ممبر ہے اس کے بعد ایو سیٹل سکیم کا پری سیٹل یا سیٹل سٹیٹس ہونا چاہیے اور وہ یوکے میں رہتا ہو اسی طریقے سے اگر جس وقت آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو یہ ویزا ملے گا آپ یوکے میں آئیں گے تو اس کے بعد آپ نے پری سیٹل کے لئے اپلائی کرنا ہوگا بہت زیادہ کوئی سیٹل تھے اس کے ڈیڈلائن کے حوالے سے اور یہ کب تک ویلیڈ اور کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں I hope آپ کے یہ تمام اس ویڈیو میں آپ کو تمام کوئی سیٹل کے انسان مل چکے ہوں گے but still if you need any help you can contact me اور میں مزید آپ سے یہ ہی کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکیں اپنا اور اپنے عد کے لوگوں کا بہت خیار رکھیں اور میرے اس چینل کا بھی thank you